اسلام علیکم اسے ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان بھر کے محترف علاقوں کے موسم کی صورت تیار کے بارے میں بتاؤں گا جن میں سندھ بلجستان بنجاب خیبر پختون خواہ گلگت بلجستان اور ازاد کشمیر کے علاقے شامل ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ کہاں پر بارش کے انتی کے اور ہلکی سر درمیانے درجہ کی بارش کے امکانات موجود ہیں کہاں صرف بادل بن سکتے ہیں کہاں وہ دھوپ نکری لہرہ سکتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پندرہ اکتوبر تک کے موسم کی صورت تیار کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس چینل پہ آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں کے موسم کی صورت تیار کے بارے میں بتاؤں گا اگر موسم کی صورت تیار کے بارے میں اس میں پاکستان کے پانچوں صوبے شامل ہیں اگر آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کی بات کیجئے تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریبا پاکستان کے تمام علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کی بات کیا تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صبح بلوچستان کے ساحلی پٹی جس میں گوادر کے جیسے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ صبح سندھ کے ساحلی علاقے جس میں ٹھٹا بدین تھرپار کر میرپور خاص حیدر آباد اس کے علاوہ نواف شاہب کے قریب علاقے اس کے علاوہ کراچی کے محترف علاقوں میں تیز آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ کئی ہلکی کئی درمیانی اور کئی تیز بارش ہوئی اس کے علاوہ شمال سندھ کے محترف علاقوں میں میں جس میں جائقرباد کے علاقے شامل ہیں میں خوشک رہا اس کے علاوہ صبح بنجاب اور خیبر پختوخا اس کے علاوہ بلوچستان کے شماری علاقوں جن میں قویٹہزوب کے علاقے شامل ہیں میں خوشک رہا ہے قجمیر کے علاقے بھی شامل ہیں کہ ساتلائٹ پر نظرڈ ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بارش سبح سندھ کے محترف علاقوں میں ہوئی وہ یہ بہر عرب میں بننے والا کم دپاؤ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیپ ڈپریشن کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن اس کی موفمنٹ شمال مغرب میں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سپس سندھ اور گوازر کے محترف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی اور کہیں تیز بدرجے کی بارش کے مکانات موجود ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گے کہاں کہاں موجود ہیں ایسا کہ آپ اس سٹلائٹ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گوزیسہ 24 گھنٹوں کے دران جو بارش ہوئی یہ بادل یہاں پہ تقریبا تھا ہے ادھر یعنی کہ شمال جنوبی علاقوں میں جو ہے وہ جنوب مشرقی علاقوں میں جو ہے وہ بادل بل ہیں جس میں عمر کوٹ کے علاقے شامل ہیں جس میں کراچی کے علاقے شامل ہیں مٹھی کے علاقے شامل ہیں نگر پارکر کے علاقے شامل ہیں بدین کے کچھ علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ نواب شاہ کے قریب کے علاقے جس میں خیرپور کے علاقے شامل ہیں این علاقوں میں جو ہے گرہ چمک کے بادل تشکیل پا ہے اس کے علاوہ کرانچی کے مختلف علاقوں میں بھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تربت کے علاقے میں بھی آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ کرچ چمک کے بادل تشکیل پائے اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف لاکھوں میں موسم بھی اس طوراً خشک کر رہا اور خیبر پختون خوارا کے بھی مختلف لاکھوں سے موسم اس طوراً خشک کر رہا لیکن کارنی کرم کے مختلف لاکھوں میں وہاں پہ کچھ بادلوں کی ڈیوائیپنٹ گئنے بادلوں کی ڈیوائیپنٹ ہوئی اس کے علاوہ جترال کے مختلف لاکھوں میں بھی کچھ باتل کے ڈیویلپ پڑھ رہا ہے لیکن زیادہ تر مطلع صاف ہی دکھائی دی رہا ہے لیکن اگر اس کرنٹ کنڈیشن کی بات کی جائے تو کرنٹ کنڈیشن میں اس وقت یہ جو ہوا کا کم دبا بہر عرب میں موجود ہے یا ہستہ ہستہ شمال کی طرف بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے نگر پار کر کے مختلف لاکھوں میں جو ہے وہ باتل ڈیویلپ ہونا شروع ہو چکے ہیں آئندہ 24 کھنٹوں کے طور پاکستان کے مختلف لاکھوں میں زیادہ تر لاکھوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے لیکن بلوچستان کے کچھ چند کے لاکھوں جس میں بھی لاکھ کے علاقے شامل ہیں یہ لاکھوں میں لوکل ڈیویلپنٹ کی وجہ سے کچھ لاکھوں میں ہلکی سے درمائے درچے کی بارش ہو شکتی ہے جس میں خوزدار کے علاقے بھی شامل ہیں دوسری سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہر عرب میں یہاں پر بادل جائے یعنی کہ ہوا کم دباؤ جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہے اور اس کی امید کی جاری ہے کہ یہ ویل مارک لو پریشر کے بعد جو ہے وہ ڈیپ ڈپریشن کی شکل اختیار کر لے گا لیکن دوفان بن جائے اس کے امکانات جو ہے وہ کافی کم جو ہے وہ موسمیات والے بتا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر مغربی سس ہواوں کی بات کی جائے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی ہواں جو ہے وہ پورے تقریباً پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت داخل ہو چکی ہیں زیادہ تر پاکستان میں جو ہے وہ مغربی ہواں جو ہے وہ چل رہی ہیں یہ ساری جو ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مغربی ہواں ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ہائی پریشر سعودی عرب کے یعنی کہ یمن میں جو ہے ان علاقوں میں جو ہائی پریشر موجود ہے اور یہ خوشک ہمارے اس وقت پاکستان کے شمالی اور وسطی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے دو سے تین روز تک بارش کے کوئی امکانات دکھائی نہیں دے رہے لیکن صبح سندھ اور بلدستان کے مختلف علاقوں اس کے علاوہ گلگت بلدستان اور چترال جیسے خیبر پتھو مخواب کے شمع انتہائی پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمائے درچہ کی بارش کے امکانات آئندر تین سے چار روز کے اندر ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اس حوالہ کے کم دباؤ کی وجہ سے صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں بارہ تاریخ سے لے کر پندرہ اکتوبر تک کہیں تیز آندھی کہیں ہرکی کہیں درمائے تو کہیں تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جس میں زیادہ تر علاقے کراچی، تھٹا، بدین، تھرپارکار، میرپور خاص، ہیدر آباد کے علاقے اس کے علاوہ بلدستان کے انتہائی سہالی پٹی کے علاقوں میں یعنی جنوبی علاقوں میں ہلکی سا درمائے درجہ کی بارشوں کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ اس ہوا کے کم دباؤ کے اثرات جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں جس میں بھاولپور، رائمیار خان، بھاولنگر کے علاقے شامل ہیں باقی دیگر علاقوں میں جس میں زوب، کوئٹا، ڈیرہ، غازی خان، یعنی شمالی بلدستان کے علاقے اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ کے زیادہ تر جنوبی اور اس کے علاوہ پشاوار میں کچھ ڈیولپنٹ ہو سکتی ہے اس کے میں گردو نواز میں لیکن جنوبی خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور کچھ بادنوں کا ایک سے دو دن بعد آنا جانا لگا رہ سکتا ہے پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو اگر پنجاب کے تفصیلی رپورٹ موسم کی آپ جانا چاہتے ہیں تو پاکستان ویدر نومان میں سبسکرائب اور لائک کریں وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں وہاں پہ لکھیں پاکستان ویدر نومان